محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا وصال بھی ربیل اول شریف کی آٹھ تاریخ یا بروایتِ گیارویں شریف کی آٹھ تاریخ اور سن دو سو ساتھ اجری میں ہوا ایک مختصر معلومات بتا رہے ہیں آپ کی عمر شریف کے مطالب علماء نے بتایا کموں بے اٹھائیس سال یا انتیس سال ہوئی اور آپ کی امامت کی مندد سات سال ہوئی یعنی سات سال حیاتِ ظاہری میں آپ امامت کی مسنت پر جلوہ فرما رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اُس زمانے کے خلیفہ محطمت عباسی نے دشمنی کی آپ کو زہر دلوایا اور اُسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے اور آپ کا مزارِ پاک سامرہ میں آپ کے والدِ ماجد کے پہلو میں ہے اور آپ وہیں آرام فرما ہے اور زیارت گاہِ خلائق ہے فیضان صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا حضرتِ مولا جامر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا قیام تھا سامرہ گیا جس مقام پر تو وہاں ایک شخص تھے جن کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام علی بن عبراہیم محمد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے باپ کے اوپر تنگ دستی کا زمانہ آ گیا ہم پریشانی کے عالم میں تھے سوچا آپ کہاں جائیں کس کے پاس جائیں کیا کریں اور آج سے پہلے تک ہم سجدنا امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کبھی حاضر نہیں ہوئے تھے لیکن خیال آیا کہ اور کسی کے پاس جانے سے پہلے اسی چوکھٹ پر چلو جہاں سے سوان سائل محروم نہیں لورتا یہ دھونوں باپ بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کی بارگاہ میں چل رہے ہیں اگر امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پانچ سو روپیہ دیا کہتے ہیں دیکھو اب نیت کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پانچ سو روپیہ دیئے تو تین سو روپیہ کا تو ہم غلہ آناج خرید کر گھر میں کھانے کو رکھ گئیں گے تین سو روپیہ کا اور سو روپیہ کے دوسرے زفتہ مان لیں گے اور ایک سو بچے گا اس سے اور دوسری چیزیں لے لیں گے باپ بیٹے دھونوں سجدنا امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھت پر بیٹ گئے ابھی خادم سے اطلاع کرانے کی نوبت نہیں آئی ایک علا کرانے کی اچانک سجدنا امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غلام نے باہر آ کر دروازے پر بغیر ان کے تعارف کرائے اعلان کیا کہ علی ابن ابراہیم اور ان کے بیٹے محمد کو بلایا جارا یہ دونوں باپ بیٹے اندر داخل ہوئے سجدنا امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا مسافہ کیا دست بوسی کر کے بیٹ گئے سجدنا امام حسن عسکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تک تم میری بارگاہ سے دور کیوں رہے تمہیں آنے سے کس چیز نے روکا تم کو تو میرے دربار گئے میری بارگاہ میں آنا چاہیے یہ حضرات خاموش رہے لیکن روبو جلال کی وجہ سے نہ تو اپنی حاجت پیش کر سکے نہ اپنی تنگ دستی کا معاملہ سکر کر سکے خاموش بیٹھے رہے خود دین اور پھر سلام کیا اور آپ کے دربار پاک سے باہر آگئے آپ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام دیناروں کی دو تھیلی ہاتھ میں لیے باہر آیا ایک تھیلی میں پانچ سو دینار تھے جو پہلے گفتگو تھی پانچ سو دینار کی ایک تھیلی سب سے پہلے علیہ ابن عبراہیم کے ہاتھ میں دی غلام نے پہ نہیں وہی کہا کہ امام پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ ہم پانچ سو دینار تمہیں دے رہے ہیں اس میں اتنے کا غلہ خریدنا اتنے کا کپڑا لینا اتنے کے دوسرے اور سامان لینا دیکھو امام پاک کی شار اور تین سو دینار کی تھیلی علیہ ابن عبراہیم کے بیٹے محمد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ امام پاک نے حکم دیا ہے کہ ایک سو کے کپڑے خریدنا ایک سو کا غلہ لینا اور ایک سو کے دوسرے سامان لینا پھر غلام نے یہ کہا میاں اہلِ بیتِ نبی کی نوادشیں جب یہ چلنے لگے تو غلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا باپ بیٹے کو کہ امام پاک نے فرمایا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں نہ جانا بلکہ ایک جانب اشارہ کر کے کہا کہ امام پاک نے فرمایا ہے کہ کاروبار یا ضرورت کے لیے اس علاقے میں جانا تمہارا فائدہ ہوگا تم اللہ جامعے لکھتے ہیں کہ جب امام پاک کے بتائے ہوئے راستے پر اسی اشارے پر وہ ادھر گئے تو اس دن وہاں پہنچ کر جو انہوں نے معاملہ کیا انہیں اور دو ہزار دینار مل گئے میاں یہ ہے اہلِ بیتِ کیتا تم ایک واقعہ اسے دوسرے انداز کا کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا تو خلیفہ نے ایک خچر خریدہ تھا اور وہ بڑا سرکش تھا نہ خلیفہ سواہر ہو پائے نہ کوئی جو سواری کا ارادہ کرے وہ خچر اسے زمین پر گرا دیا کرتا تھا کوئی اس پر سواری نہ کرتا خلیفہ بھی عاجز تو دیکھو مشورہ دینے والے اگر اچھے ہوں تو بات اچھی بنتی ہے اور مشورہ دینے والے اگر غلط تھے تو معاملات ہوں خلیفہ کے بھی کچھ مشیرکار تھے انہوں نے خلیفہ سے کہا معاذ اللہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے انہوں نے رائے دی کہ اے خلیفہ یہ خچر بڑا سرکش ہے اور نہ تو سواری کر سکتا ہے نہ کوئی اور ہمارا مشورہ ہے کہ امام حسن عسکری کو بولا اور یہ خچر ان کے سامنے پیش کرتا اور ان سے یہ عریضہ پیش کر کہ وہ سواری کریں اگر سواری کر سکے تو بہتر نہ سواری کر سکیں گے معاذ اللہ تو ان کی رسوائی ہوگی ہمیں حسن کا موقع ملے گا یا کیسے بدنصیب ہیں اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ان کے معاملات سے بچائے خلیفہ کے دل میں بھی حسن تھا معاملہ تھا اس نے آپ کے پاس پیغام لے جا کہ امام حسن عسکری میری گزارش ہے کہ آپ میرے دربار میں تشریف لے آئیں خلیفہ کا پیغام پہنچا آپ تشریف لے آئیں اور پوچھا کام کیا ہے مقصد کیا ہے مجھے کیوں بنایا ہے خلیفہ نے کہا حضور اس لیے بلایا ہے کہ میں نے خچر خریدا ہے اور نیا ہے سواری کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلی لگام خچر کو آپ لگا دیں تو گویا میرے لیے سواری بہتر ہو جائے آپ نے لگام ہاتھ میں لی اور خچر کو لگام لگا دیں خچر اس طرح کھڑا رہا جیسے کوئی فرما بھردار غلام پھر خلیفہ نے آگے بڑھ کر کہا حضور اس پر زین بھی آپ رکھ دیجئے جس پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے زین کو بھی لیا اور خچر کی پیٹ پر زین کو سجا دیا اب خلیفہ تو دل میں شرملا ہو رہا ہے تو اب خلیفہ کہتا ہے کہ حضور میری گزارش ہے کہ پہلے آپ سواری کر لیں آپ خچر پر سوار ہوئے ہیں اور خچر کو دربار میں دیر تک چاروں طرف چلاتے رہے ہیں اور خچر ایک فرما بردار غلام کی طرح آپ کی سواری میں چلتا رہا سرکشی کا نام و نشان نہیں تھا خلیفہ بھی ذلیل و رسوا ہوا مشورہ دینے والے بھی ذلیل و رسوا ہوا اور علماء اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ حضور اب یہ خچر میں آپ کو نظر کرتا ہوں آپ بیٹھیں اسے لے کر کہ آپ چلے آئے علماء نے فرمایا کہ میاں یہ اہلِ بیتے نبی کی شان ہے کہ کتنا سرکش جانور بھی ہو لیکن جب سامنے آئے تو فرما بردار غلام بنجار کا ہے موسیقی 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 موسیقی